چار مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص صاحبانِ نظر تشریف فرما ہے جوش ملی حبادی کا ایک شیر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ جوش نے اپنے وقت میں یہ بات کہی تھی کہ مستقبلِ قریب میں ایسا ہوگا کہ دنیا کی ہر قوم حسین کا نام لے گی ملازم فرما ہے چار مصرے بطور خاص ہم کیا بتا سکیم گیم بھلا کیا حسین ہے ہم کیا بتا سکیم گی بھلا کیا حسین ہے زہنِ بشر سے عرف و عالم حسین ہے اے جوش اپنے خواب کی تابیر دیکھ لو اے جوش اپنے خواب کی تابیر دیکھ لو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم تو سلوات پڑھیں باوازِ بلن چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں ملازم فرما ہے ایک بار اور سلوات پڑھیں باوازِ بلن جو اپنے سینے میں جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے جو ایک خیچی کروگے ہزار پاؤگے جو ایک خیچی کروگے ہزار پاؤگے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے حسین قرض اب یہ ہمارے عزبی بھائی دائش کے متعلق اور القائدہ کنجھ میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں سارے حالات آپ کے پیش نظر ہیں کچھ بتانا نہیں ہے بطور خاص ملازم فرمائیں اور اس کے بعد ایک آخری قطع آپ کی ذہمت تمام بطور خاص ملازم فرمائیں باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا سیستانی کہکہ اٹھے جو لبیک یا حسین سیستانی کہکہ اٹھے جو لبیک یا حسین دائش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا دائش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا دائش کی حسرتوں کا اور اب یہ آخری چار مصر بطور خاص کہ ہر مولا کا عزدار اپنی استعداد کی مطابق مولا کے نام پر خرچ کرتا ہے اور ان کی صفحہ عزا بچھاتا ہے چار مصر بطور خاص آپ کے حساسات سے بہت قریب ہو کے مفلسی لے اگر امتحان مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس باپا کیجئے مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس باپا کیجئے کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے نا دیجئے موسیقی